علماء اور رفا فرماتے ہیں علماء اور رفا ہی بات فرماتے ہیں کہ عالمِ عروا سے شہزادِ علی عظیر نے اپنے بابا سے ایک شکایت کی کہ بابا میں باب الحوائج ہوں لیکن مومنین میرے حوالے سے کوئی بھی دعا نہیں کرتے تو بہرحال اپنی دعاوں میں ان کو وسیلہ بنا کر کیونکہ باب الحوائج ہیں برائراز بھی مانگ سکتے ہیں تو بہرحال ان کے حوالے سے دعایں کرنا کہ تین شخصیات ہیں باب الحوائج پھر وہاں پر وہ نہر فراد یا نہر الکامہ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ہے جس کی پس ونظر میں پوری تاریخ ہے جس کو اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں آپ نے دیکھا کہ میں کتنی تیز رفتاری سے گزر رہا ہوں انہا ہر جگہ کی ایک تاریخ جس میں باقاعدہ جنت کی نہروں کا پانی اس کے اندر ملائے جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر پرشتے اور ملائکہ آتے ہیں اور جنت کی نہروں کا پانی اس نہر فراد کے اندر ملاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں پیدائش کے مستحبات ہیں اس میں بچے کا جو گلہ اٹھانے کا مسئلہ ہے وہ فراد کے باب فراد سے اس کا گلہ اٹھاؤ تاکہ شروع ہی سے آئمہ کے ساتھ وفاداری کا ایک جذبہ اس کے اندر پیدا ہو اور بہرحال شہادت کے لیے بھی ویسے ہی تیار رہے ہیں بہت سے افراد یہاں پر اپنی قائم علمی اور جہالت کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب مولا کو یہاں سے پانی نہیں ملا تو اسی جگہ پر ہم جائیں گے بھی نہیں تو بہرحال یہ نہر فراد ہے وہاں پر اور جس کی پوری تاریخ ہے لیکن بہت سارے لوگ ان کو بہرحال یہ بات بیان کرنے کی ضرورت ہے نہر فراد کے بلکل قریب ہی ایک مقام ہے جسے مقام امام زمانہ علیہ السلام کہا جائے مقام امام زمانہ یہاں پر امام زمانہ آتے ہیں کیونکہ تمام ان مقامات کے اوپر جسے کے بھی گفتگو بھی آگے چلے گی ہر جگہ پہ ایک ایک مقام ضرور ہے امام زمانہ ظاہر ہے کہ روزانہ جب دو مرتبہ پورے واقعے کربلا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان جگہوں کی یاد میں وہاں پر آتے بھی ہیں اور یہ قبر اب پر یہ ذرا پرانی تصویر ہے تقریبا پورا روزہ اثر انہوں تعمیر ہو رہا ہے کہ ہم جب گئے وہاں پر تو ہم قبر کی برائرہ زیارت بھی نہیں کر سکے اور انڈر کنسٹرکشن جگہ بار کھڑے ہو کر ہی زیارت پڑی تو بہرحال ہرکے ہر کی شہادت کے بعد ہرکے لاشے کو ہرکی والدہ اگرامی نے اپنے قبیلے کے ایک محلے نائیہ ہر میں ان کو لاکر دفن کیا اور ایک روایت میں کہ تھوڑا سای چار کلومیٹر تک لاشے کو لے کر گئے تھے کہ اس کے بعد ہرکا لاشا آگے نہیں بڑا لہٰذا ماہی پر ان کو دفن کر دیا گیا جب بھی علماء جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہرکے شرمندہ قدموں کی لرزش کسی طور پر بھی حبیب ابن مظاہر کے تنے ہوئے سینے سے کم نہیں ہم کہتے ہیں حبیب سینہ تان کر گئے کہتے ہیں معمولی نہ سمجھیں اور کے جو شرمندہ قدموں کی جو لرزش تھی کسی طور پر بھی حبیب ابن مظاہر کے تنے ہوئے سینے سے کم نہیں پھر کربلا سے بغداد جاتے ہوئے شہرہ پر دائیں چانے تقریباً دس کلومیٹر کا فاصلہ گزرنے پر حضرت عون علیہ السلام کا روزہ بھی ہے یعنی حضرت عون ابن عبداللہ ابن جعفر تیار حضرت زینب کے بیٹے عون و محمد دو بیٹے تھے زینب کے تو اس میں سے حضرت عون کا مزار ہے یہ کیونکہ جو محمد تھے وہ تو گنج شہیدہ میں دفن ہے جو بھی آپ نے اس سے پہلے امام حسین کی ذریع کے برابر میں جو گنج شہیدہ دیکھا یہاں پر بھی لوگ اپنے منت مرادے اور اپنے بچوں کے حوالے سے جا کر خصوصی طور پر دعائیں کرتے ہیں تفلان مسلم حضرت مسلم ابن عقیل کے چاروں بیٹے امام حسین پر قربان ہو گئے چاروں بیٹے ابراہیم عبداللہ محمد اول اور محمد ثانی دو بیٹے تو حارس کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں اور دو بیٹے واقعہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں اور خاص طور پر جو دو بیٹے حارس کے واقعہ میں شہید ہوئے ہیں وہ تو مسائب آپ سنتی رہتی ہیں لیکن جو پہلو تھا اس کے اندر دیکھیں لوگوں کو بیان کرنے کا جسے مسائب میں بھی بیان کرنا چاہیے چھوٹے تھے نابالخ تھے جب حارس قتل کرنے کیلئے لے کر گیا ہے تو کس بات کی اجازت مانگی ہے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے تو ان افراد کو خاص طور پر آپ بتا سکتی ہیں چیز کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مثلا ازاداری جو ہے وہ اہم ہے اور نماز اہم نہیں وہ دو نابالخ بچوں کے حوالے سے اپنے بچوں کے حوالے سے آپ سوچیں جن کو قتل کرنے کی لے جائے جارہا ہے اور خوف و عراض کا عالم ہو ایک خاندان اہل بیت کے بچے دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور یہ تو چار چاروں بیٹے مسلم کے اس طرح سے شہید ہوئے ہیں دو حارس کے ہاتھوں دو واقع کربلا میں اور مسلم کی ایک بیٹی بھی تھی کہ جو عشقیہ جس وقت خیموں کو آگ لگا رہے تھے اس وقت وہ ان کے قدموں تلے کچل کر شہید ہوئے ہیں اس طرح سے اس واقع کربلا کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل کی پوری نسل ختم ہو گئی پوری نسل ختم ہو گئی لیکن کیا ہے باقیدہ اس سے منصوب ایک واقعہ خود ہی ہے کراچی میں ہے یہاں پر ایک صاحب تھے جن کے جو اولاد ہوتی تھی مر جاتی پیدا ہوتے ہی جو اولاد ہوئی انتقال کر جاتی ان کو نجافی ایک عالم نے جو نجاف میں رہتے تھے انہوں نے آقایا حضرت ابو الحسن اسفانی آیت اللہ ابو الحسن اسفانی کے حوالے سے ایک طریقہ بتایا کہتے تھے میرے ہاں بھی کوئی اولاد ہوتی نہیں تھی اور جو ہوتی تھی وہ پیدا ہو کر مر جاتی وہاں سے مثلا خطاتا تھا نجاف کہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے طالب الماں کے کہتے تھے مٹھائی کلاؤ میں کہتا تھا کس بات کی مٹھائی کلاؤں ابھی خطایا کہ ولادت ہوئی اگلا خطایا آئے گا کہ بچہ مر گیا آقا ابو الحسن اسفانی کو پتہ چلے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو جب بھی آثار حمل تمہاری زوجہ میں نمودار ہو جائیں تو اس بچے کا نام مسلم رکھ دینا مسلم کی پوری نسل واقعہ کربلا کے اندر ختم ہو گئی ہے مگر اس نام کا اجاز یہ کہ جو اس نام کو رکھے گا اس نام کے صدقے میں اس کی نسل ہمیشہ قائم رہی گی انہوں نے ان کو یہ واقعہ سنایا انہوں نے جب آثار حمل نمودار ہوئے تو نام مسلم رکھ دیا ماشاءاللہ سے وہ جو بچہ تھا آج اٹھاون سال کا ہے مسلم رضا کے نام سے کراچی میں رہتے ہیں ان صاحب کے ہاں ایک اور ولادت بھی ہوئی بچے کی اس بچے کا نام انہوں نے قائم رکھا کیونکہ حضرت حجت کے نام برکے جو کہ زندہ پائندہ اور قائم مسلم رضا وہ اٹھاون سال کے ان سے چھوٹے قائم ہیں قائم رضا مصوی جو ایک آلیم دین بھی ہیں اور یہیں کراچی میں اور مجھے ایک دفعہ ان سے فون پر بات کرنے کا مقدس آلیم دین ہے بات کرنے کا شرف بھی حاصل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ لوگوں کو یہ چیزیں بتائیں تاکہ لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہوں مسلم کی پورے نسل ختم ہو گئی لیکن جو یہ نام رکھے گا اس نام کے صدقم اور شخص کی نسل ہمیشہ قائم اور دائم رہی اچھا اسی طریقے سے حضرت زید کا بھی روزہ ہے وہاں پر جن سے سب زیدی حضرات جن کی نسل سے ہیں اور لوگوں کو بہرحال بتانے کی بھی ضرورت ہے مجال اس میں بھی چیز پڑھنی چاہئیے کہ قرآن سے غیر معمولی شغف رکھتے تھے شغف حضرت زید امام زین العابدین علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسی وجہ سے جوانی ہی میں حلیف قرآن کے نام سے مشہور ہو گئے تھے حلیف قرآن حشام نے پانچ مہینے تک قید میں رکھا تھا حضرت زید کو اس قید کے زمانے میں بھی مسلسل تفسیر قرآن بیان کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت زید کو سولی دے دی گئی اور چار سال تک ان کا لاشا سولی کو پر لٹکا رہا ہے اور یہ بھی اعجاز تھا واقعی کہ لوگوں کو جس سے وہ لینا چاہئے اور حقانیت واضح ہو جاتی ہے سب لوگوں کے سامنے کہ چار سال تک سولی پر لاشا لٹکنے کے باوجود بھی لاشا خراب نہیں ہوا یہاں تک کہ بہرحال جب یہ چیز پھیلنے لگی تو مجبور ہو کر ان کے لاشے کو جلا دیا گیا آگ کے اندر تو بہرحال حضرت زید کا روزہ بھی ہے وہاں پر اچھا اسی طریقے سے ذلکفل قرآن میں بھی جن کا تذکرہ آئے حضرت عیوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور جلیل القدر پیغمبروں کی جو لسٹ تیار علماء نے جو جلیل القدر جو پیغمبر ہیں ان کی جو لسٹ ہے اس میں تیرمے نمبر پہ حضرت زلکفل کا نام ہے جنہوں نے اپنے دور میں سو انبیاء کو پناہ دی تھی وہ بھی ہے اسی طریقے سے پھر کربلا ہی میں حرم امام حسین کے قریبی وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت عباس کا دایاں بازو قلم ہوا ہے یہاں اور اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور جگہ بھی ہے یہاں پہ بھی تمام ظاہرین رکھتے ہیں وہ جگہ جہاں حضرت عباس کا بائیں بازو قلم ہوا ہے اور شہزادی کونین قیامت کے روز حضرت عباس کے انہی دونوں کٹے ہوئے بازووں کو لے کر اور شہزاد علی ازغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر امت کی شفاعت اور مغفرت کا سامان کریں گے پھر اس کے بعد کربلا کی تمام زیارتوں سے فارغ ہوگا اگرچہ میں بہت تیز رفتاری سے گزرا کیونکہ حضرت عباس کی کلک تاریخ ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت تو صرف ایک کلاس میں اس کو کوشش کر کے ختم کرنا ہے نجف اشرف کی طرف روا دوا ہوئے کربلا سے تقریباً پچی آسی کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر اور کوفہ سے تو تقریباً آٹھ کلومیٹر دور ہے یہ نجف اور یہ وہ جگہ ہے نجف اشرف کی یہاں دفن ہونے والا محاسبے سے سوال منکر و نقیر سے فشار قبر سے اور عذاب قبر سے تمام سے معمون اور محفوظ ہو جاتا ہے جو بھی یہاں پر دفن ہو جائے یہ تقریباً ڈیڑھ سو سال پرانی تصویر ہے نجف اشرف کی جب اس شہر کے چاروں طرف ایک دیوار بھی ہوا کرتی تھی اب تو خیر یہ تھوڑا سا نسبتاً ڈیولپ ہو گیا ہے شہر اور پھر جب اس میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو دور سہی امیر المومنین اللہ الصلاة والسلام کے ذریعے نظر آ رہی ہے چھٹے امامی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی روزہ امیر المومنین کی زیارت کی لی جائے گا اور امیر المومنین کے مقام کو پہچانتے ہوئے اور آپ کے خلیفہ بلافصل ہونے کو مانتے ہوئے اور امام مفترض تا مانتے ہوئے کہ ہم پر ان کی